محمد بلندتر صلوات محمد بلندتر صلوات محمد بلندتر صلوات خوشنوات pockets محمد بلندتر صلوات محمد ب perm محمد بلندتر صلوات رحمان زہیم الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 بسیم موسیقی موسیقی وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ وَيُعْتُونَ الزَّكَاتِ وَهُمْ رَا قُرُونَ صَلَهُمْ نامات صلی اللہ وحبت اللہ وحبت اجل پرد مرسمین سورہ مبارک مائدہ قرآن مجید کی پانچمیں سورہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہو رہا ہے اِنَّمَا وَلِيِّكُمُ اللَّهُ میں اللہ تم سب کا ولی ہوں وَرَسُولُ مِرَا رَسُولُ بھی تمہارا ولی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُعْتُونَ الزَّكَاتِ وَهُمْ رَا قِعُونَ اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالتِ رکوع میں زکاة دیتے نظر شیعہ سنی سارے مفسرین کا اتفاق ہے اتحاد ہے یہاں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت اس وقت نادر ہوئی جب مولا کائنات علی علیہ السلام نے حالتِ رکوع میں فقیر کو زکاة سارے لکھے ہی لکھا کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیت مولا علی کی شاہد کیا نے بھی لکھا سنی نے بھی لکھا مگر ایک اعتراض ہے ہمارا کام ہے اعتراض کا جواب دینا اعتراض یہ ہے اعتراض کرنے والا جس نیت سے بھی اعتراض کر رہا ہے اس نے کہا کہ مولا علی کوئی عام نہ مالی تو نہ تھے مولا علی کے لئے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ میں مولا علی کے پاؤں میں تیر لگا اور تیر ایسے لگا کہ ہٹی کو پار کر کے نکل گیا اصحاب نے نکالنا چاہا تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا قبلہ پھر تیر کا کیا کرے تیر تو نکالنا ہے فرمایا اس وقت تیر مت نکالو علی کو تکلیف ہوگی پھر کب نکالے کہا جب علی سجدے میں چلے جائے سبحان اللہ تو تیر نکال لینا نمازی کو بدا بھی نہیں چلے گا کہ تیر نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ محبت 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 سبحان اللہ کہ مولا سجدے میں گئے اصحاب نے تیر ٹھینچ لیا مگر مولا کو پتا نہ چلا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا جب علی ایسے نمازی ہے کہ پاؤں سے تیر نکل جائے تو پتا نہ چلے اس علی نے فقیر کی آواز کہت محبت سبحان اللہ محمد 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 سبار سبیر سے بھی اعتراض ہو مگر اعتراض میں وضل تو ہے سبحان اللہ محمد فقیر آیا سوال کیا ہائے کوئی مجھے خیرات دینے والا پہلی مرتبہ نہ مولا نے سنا ہے نہ کچھ دیا ہے پھر دوبارہ کہا ہائے کوئی مجھے زکاة دینے والا دوبارہ بھی مولا نے نہ سنا ہے نہ کچھ دیا ہے تیسری مرتبہ اب یہ فقیر محجد والوں سے نہیں مانگ رہا اب یہ خدا سے شکایت کر رہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں تیرے نبی کی محجد سے خالی جا رہا ہوں اب اللہ سے شکایت کی اے خدا تو گواہ رہنا میں تیرے نبی کی محجد سے خالی جا رہا ہوں تو جب اللہ سے شکایت کی تو جو علی اللہ کے ہاں پہنچا ہوا تھا کیا بات ہے اللہ حیدی اس علی نے سن لیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ خدا نے کہا کہ فقیر یہ پیچارے نمازی نماز میں مشغول ہے اگر تجھے خیرات دی لینی ہے تو میرے ہاتھ سے لے لیں اللہ 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 بات چیز پرمایا ہے یہ شرک نہیں ہے یہ حدیث ہے علی علی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں امبر نے کہا علی عین اللہ ہے علی کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہے علی وجہ اللہ ہے علی کے چہرہ اللہ کا چہرہ ہے علی عزن اللہ کی Hudson کی زبان اللہ کی زبان مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے خدا تو وہ ہے جو زبان سے پاک ہے تو علیت حسان اللہ کیسے بنت ہے اللہ کی تو زبان کوئی نہیں لہیسا جو مذلیش ہے اللہ وہ ہے جو آنکھوں سے پاک ہے تو علیہ کانوں سے پاک ہے تو علیہ حسان اللہ کیسے اللہ ہاتھوں سے پاک ہے تو علی یداللہ کیسے غور کریں اللہ چہرے سے پاک ہے تو علی وجہ اللہ کیسے سبحان اللہ عدید آنگرامی ابھی مسئلہ حل نہ ہو جارے گا میرا ہاتھ یہ کیوں میرا ہاتھ کہہ داتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ میرا ہاتھ گلاد اٹھائے تو میرے ہاتھ نے میرے ارادے کو سمجھا دی اس پہ عمل نہیں ماں یہاں پر ارادہ کرو کہ اببان بھائی وہاں سے اٹھ کر میرے لئے پانی لے کر آنگرامی ارادہ کرو پوری مجلس میں ارادہ کرتا رہو نہ وہ بیچارے سمجھیں گے نہ پانی لے کر کیوں کہ ان کا ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے تو میرا ہاتھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھیں بھی اس پہ عمل بھی کریں میری آنکھ وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھیں بھی اس پہ عمل بھی کریں میری زباں وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھیں بھی اس پہ عمل بھی کریں میرے کان وہ ہے جو میرے ارادے کو سمجھیں بھی اس پہ عمل بھی کریں تو مولا علی فرماتے ہیں اے انسانوں جیسے تمہارے آزا تمہارے ارادے کو سمجھتے ہیں ویسے میں علی خدا کے ارادے کو سمجھتا ہوں محمد و علی محمد بلند تر سالوار اللہ علی محمد و علی محمد و عجل فراجو سوجہ فرمائی آپ کو اس لیے مولا علیہ اللہ ہے اس لیے ید اللہ ہے تو جو ید اللہ ہے جس نے ید اللہ سے مدد مانگی اس نے اللہ سے مدد مانگی جس نے اضن اللہ سے مدد مانگی اس نے اللہ سے مدد مانگی عدیدان گرامی یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے ان بیچاروں نے قرآن کو صحیح پڑھا ہے حدیث کو صحیح پڑھا ہے تفسیر بنی صرف ترجمہ بھی پڑھ لیتے تو یہ نہ کہتے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے یا یا رسول خدا مدد کہنا شرک ہے قرآن کی بڑی صاف آیت سور حدیث کی وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدِ فِي هِبَعْسٌ شَدِيدِ خدا کہتا ہے ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں شدید لڑائی ہے آج دنیا ترقی کر چکی ہے کیونکہ بھی لوہا آسمان سے آتا ہے یہ تمہارے قرآن نے کیا کہہ دیا وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدِ خدا کہتا ہے میں نے نازل کیا لوہے کو تو لوہا تو آسمان سے نہیں آتا لوہا نہ آجائے تو بندے بر جائیں گے بندے بر جائیں گے آسمان سے تو بارش ہوتی ہے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدِ ہم نے نازل کیا ہے آسمان کو لوہے سے آسمان سے لوہا نازل ہوا ہے عزیزو اب پورے دنیا کے اعتراضات کا جواب دینا ہے مفسر کا کام ہی یہ ہے ہندو کہے گا مشرق کہے گا عیسائی کہے گا بھئی یہ کیا ہے تمہارے قرآن نے کہا کہ آسمان سے کوئی لوہا نازل ہوتا ہے یہاں قرآن کی عزت کو بچانے کے لیے ہر مفسر مجبور ہے کہ مولا علی کے فضائل بیان کرے چاہے چاہے یا نہ چاہے واہ 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 کیا بات حiterی تو علی کے فضائل کو لکھنا پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ ہم نے نازل کیا لوہے کو مفسر نے لکھا ہاں قرآن نے سچ کہا ہے ایک لوہہ ایسا ہے جو زمین سے نہیں نکلا آسمان سے نازل ہوا ہے وہ کون سا لوہہ ہے جب جنگ احد میں مولا کی تلوار ٹوٹ گئی تو غیب سے آبازائی لا فتا اللہ علی لا صرف لا ظلفقہ شاہ مردہ شہر اعزدہ قوت پروردگا لا فتا اللہ علی لا صرف لا ظلفقہ نارا حاضری نارا حاضری آسمان سے نارا ورنہ ہر مفسر یہ آیت کی دفنی میں کہا اعتراض کا جواب دینے کے اب اللہ نے پہلے ظلفقار کا ذکر کیا تاکہ صاحب ظلفقار سمجھ میں آتا ہے پہلے ظلفقار کا ذکر کیا ہم نے نازل کیا لوہے کو جس میں شدید لڑائی ہے منافع للناس اور انسانوں کے لئے نفع بھی ہے اس کے بعد خدا کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللہ جانتا ہے مَنْ يَنْسُرُو کہ کون اللہ کا مددگار ہے یا علی مدد کہے اعتراض کرنے والوں سے پوچھے یہ کون ہے خدا خود کہہ رہا ہے کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو خدا کی بھی مددگار ہے اعتراض کرنے والوں سے پوچھے اعتراض کرنے والوں سے پوچھے سبان اللہ کی آیت ہے ترجمہ سب ہی نہیں لکھا کوئی ہے پھر نہیں لکھا سب نہیں لکھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللہ جانتا ہے مَنْ يَنْسُرُو کون اللہ کا مددگار ہے جب اللہ کا مددگار کوئی ہو سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہو سکتا ہے وَرُسْلَهُ اور اللہ کے رسولوں کا بھی مدد دا دیکھیں عربی میں ایک واحد ہے جمع ہے تصمیہ رسول ایک یہاں رُسْلَهُ یعنی تین یتین سے دیا سبحان اللہ مددگار ہے اکیلا اور مددگار ہے رسولوں کا اب قرآن جب نازل ہوا تو نبی ایک ہے نبی بھی ہے رسول بھی ہے اور یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے اے میرے پیارے نبی ایک مددگار ہے وہ صرف تیرا نہیں رسولوں کا مددگار ہے وہ رسولوں کا مددگار ہے ہمارے پیارے نبی کے دمانے میں تو کوئی نبی تھا ہی نہیں تو مددگار جو بھی ہو ایک نبی کا مددگار ہوگا نا مگر کہا نہیں یہ مددگار جو صاحبِ ملپکار ہے میرے پیارے نبی تیرا بھی مددگار ہے اور رسولوں کا مددگار ہے ایک نہیں دو نہیں تین تین سے زیادہ رسولوں کا مددگار ہے مگر کیسے مددگار ہے بالغیب غیب میں رہ کر مددگار ہے سبان اللہ سبان اللہ اگر مولا علی غیب میں رہ کر رسولوں کے مددگار ہو سکتے ہیں تو ہم جیسے گناہگاروں کے کیوں نہیں ہو سکتے سلوات پڑی مخلی اللہ اللہ وہابا اللہ وہابا جل پڑے گا اللہ کے نبی نے یا علی تُو نے میری ظاہر میں مدد کی ہے سارے انبیاء کی غیب میں رہ کر مدد کی ہے سبان اللہ سارے انبیاء کی غیب میں رہ کر مدد کی ہے دیکھی یہ زبور کے الفاظ ہیں حضرت دعوت پہ نادر ہونے والی کتاب جو پرانے زبور میں ہے زبور کو سام کہتے ہیں آج کے زبور میں نے نکال دی ہے پرانے نسکے میں موجود ہے کہ حضرت زبور اپنی قوم کو وسیعت کرتے ہیں کہ سبان اللہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے سبان اللہ سبان اللہ تو قوم نے کہا ایلی کون ہے عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے فرمایا اس کی اس کی ایلی ہے سبان اللہ کھو ایلی ہے اسی ایلی کی داقت میں دنیا اور آخرت سرات مستقیم چاہتے ہو ایلی کے راستے پہ چاہتے ہو لو کہتے ہیں اس علی کا کوئی اور نام بھی یہ نہیں اس کا کوئی اور نام بھی فرماتے ہیں ہاں فرماتے ہیں اس عزتدار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں سبار اللہ کون حیدر حیدر is helper of helpless وہ حیدر جو بے سہاروں کا سہارا باب باب کون حیدر is a line وہ حیدر جو شیر کی طرح دلیر ہے کون حیدر and is to be bought in کعبہ حیدر وہ ہے جو مولود کعبہ ہے کون ہے جو الی بھی ہو حیدر بھی ہو شیر کی طرح دلیر بھی ہو اور مولود کعبہ بھی ہو اور فرماتے ہیں تو سیکھ اسی علی کی مدد کو تلاش کرو پیمبر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ آیت نو نے نکال دی مگر دوسری آیت آج بھی موجود ہے وہ ہے مطی کی انجیل نیو ٹیسٹرمنٹ آب میچیو چیپٹر نمبر ٹونٹی سیبن ستائیسمہ چیپٹر پورٹی نائن سے آگے پڑھنا شروع کریں پورٹی نائن ففٹی ففٹی ون ففٹی ٹو یہ سب مولا علی کے فضائل ہے کیا لکھا ہوا ہے آج بھی انجیل میں لکھا ہوا تین بجے کا وقت تھا حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے ایک مرتبہ عیسیٰ نے بلند آواز سے پکارا اے ایلی میری مدد کے لئے آو ایلی میری مدد کے لئے آو ہم عیسائی بھائیوں سے کہتے ہیں آپ تو کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے اگر خدا ہے تو علی سے مدد جیو آگے بلند آم لیکن آپ انہوں نے کیا کیا اب جو نئے بائبل آنے لگے ایلی ایلی یعنی خود اصل انجیل میں نہیں ہے بریکیڈ میں بریکیڈ میں نے لکھ دیا یعنی می گاڈ می گاڈ ایلی ایلی کا ترجمہ بریکیڈ میں لکھا کہ حضرت عیسیٰ خدا کو پکار رہے چلو بھائی یہ بھی تو مان لے کہ خود خدا تو نہیں ہے بہا 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 یعنی خود خدا نہیں ہے لیکن یہ دو آیتیں نیچے آ جائے تو سچ اور جوڑ ظاہر ہو جائے گی زیادہ دور جانے کی ضرورت ہے نیچے دو آیتیں آ جائے گی انہوں نے کیا کیا یہ اصل عبارت نہیں ہے انجیل کی یہ خیانت ہے بیچ پر بریکیڈ سے اللہ کو پکار رہا ہے نیچے آئیے اب جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کیا سمجھا اس زمانے کے لوگوں نے کہا لیٹر سی ٹھہرو درہ دیکھیں لیٹر سی ٹھہرو درہ دیکھیں لوگوں نے کہا یہ ایلیا کو پکار رہا ہے خدا کو نہیں دیکھتے ہیں کہ ایلیہ حضرت عیسیٰ کی مدد کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا یعنی خود نیچ انجیل نے بتایا یہ ایلی ایلی ایلیہ کا نام ہے ہاں ہاں سبحان اللہ ایلیہ کا نام ہے خدا نہیں ایلیہ ہے یہ ایلیہ کو بکار رہا ہے اب ایلیہ کا لفظ تورات اور انجیل میں ملا کر بیس سے زیادہ مرتبہ آیا ایلیہ کون ہے ایلیہ موسیٰ کے زمانے میں بھی تھا ایلیہ کون ہے ایلیہ عیسیٰ کے زمانے میں بھی تھا ایلیہ کون ہے ایلیہ نوم کے زمانے میں بھی تھا ایلیہ کون ہے ایلیہ ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا ایلیہ کون ہے ایلیہ ہر مظلوم کا مددگار ہے ہاں ہاں ہر مشکل میں گرفتار نے جب ایلیہ کو پکارا ایلیہ مدد کے لیے آ گیا ایلیہ بیس سے زیادہ تورا تو انجیل میں آیا ہے مگر ایلیہ ہے کون یہ ہماری خوش نصیبی ہے آج آپ چیلنج کر سکتے ہیں دنیا کے سارے مذہبوں کو کسی بھی مذہبی نے کرسچن عیسائیوں میں سے کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیہ ہے یہودیوں میں کسی نے آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیہ ہے ہندووں میں آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام ایلیہ ہے بدھرست میں کسی نے آج تک نہیں کہا میرا نام ایلیہ ہے ایلیہ کس نے کہا جب جنگ خیبر میں مولا علیہ آئے علم کو پتھر پہ گاڑا کہا انا ایلیہ مال اللہ سبحانہ حیدی ماللہ صبحان اللہ صبحان اللہ مولا علی نے دعویٰ کیا کسی نے آج تک نہیں کہا مولا کے فضائل تورات میں موجود ہیں انجیل میں موجود ہیں زبور میں موجود ہیں قرآن میں موجود ہیں کسی بشر کو طاقت نہیں کہ اہل بیل کے فضائل بیان کر سکیں کہ جہاں ہمارے عقل کی انتہا ہے وہی سے ان کی مقام لیکن عزیز ہو صرف شیعہ نہیں کوئی بن سکتا کہ صرف فضائل بیان کر کے اور سن کے چلا جائے تو جو فرم شیعہ نہیں ہو سکتا صرف فضائل بیان کر کے ہم چلے جائے اور کہہ ہم شیعہ ہو گئے نہیں اس لئے کہ مولا علی کے فضائل ہندووں نے بھی لکھے مولا علی کے فضائل سکھوں نے بھی لکھے مولا علی کے فضائل عیسائیوں نے بھی لکھے ہیں جور جردہ کی عیسائی ہے اتنی موٹی کتاب مولا علی کی شان میں لکھتا ہے اور پہلے ہی لکھتا ہے کہ لوگ مجھ پر اعتراض کرتے کیا تو مسلمان ہو گیا کیا تو شیعہ ہو گیا تو نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی حضرت عیسیٰ کی شان میں لکھتا عیسیٰ کے صحابیوں کی شان میں لکھتا جب آپ لکھتا اے عیسائیوں میں مسلمان نہیں ہوں میں شیعہ نہیں ہوں مگر تمہارا اعتراض ہے کہ پھر تم نے مولا علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی ہے کہاں اس کی وجہ ہے میرے زندگی کی تمنا تھی میرے زندگی کی چاہت تھی میرے زندگی کا مقصد تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی فضائل کو جمع کر دوں کائنات کی فضیلتوں کو جمع کر دوں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا مجھے ساری فضیلتِ علی کے وجود میں با 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 اللہ حضیف راہی صلی اللہ علیہ وسلم 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 فضائل تو عیسائی بھی پڑھ رہا ہے اور ایسے سے فضائل اس نے لکھے ہیں سبحان اللہ شیعہ تو نہیں ہوگی تو شیعہ کون ہے ماشاء اللہ صرف مولا علی کی ازاد کو ماننے سے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا یہ شک کیونکہ جس دل میں ذرہ برابر شرابت ہے وہ علی کے فضائل کا منکر نہیں ہے شکا برابر شراب سکھو کوئی بھی تو فضائل صرف بیان کرنے سے کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا شیعہ کون ہے فضائل تو ہندو بھی لکھ رہے ہیں عیسائی بھی لکھ رہے ہیں یاد رکھیے شیعہ وہ ہے جو مولا علی کی ذات کو بھی مانے تو مولا علی کی بات کو بھی مانے سبحان اللہ یہ نہیں کہ جب ذات مولا کی سنے تو نعرے لگائے اور جب مولا کی بات سنے تو مجلس سے کسکنے لگے سلامان بڑی محمد سبحان اللہ جب مولا کی ذات بھی مانے اور مولا کی بات بھی مانے مولا کی اگر بات مان لیں تو یقین جانیے ہماری ساری مشکلیں ختم ہیں ساری پریشانی ختم ہیں ہماری زندگیاں نورانی ہوگا دیکھئے یہی کلمہ جو اہل بیت نے سکھایا ہے علی و لی اللہ اگر یہی علی و لی اللہ صرف زبان تک نہ رہے بلکہ دل کے اندر داخل ہو اور صرف دل کے اندر بھی داخل نہ ہو ہر دل کے اندر داخل ہو کر ہمارے عمل سے اس کا نور نکلے زبان اللہ زبان اللہ علی و لی اللہ یہ ہے یہ نہیں کہ صرف زبان پہ کہیں نہیں زبان پہلے زبان سے کہنا پھر دل میں داخل کرنا اور جب دل میں داخل ہو جائے اب ہمارے آئمان سے علی و لی اللہ کا نور نکلے ہماری زبان سے علی و لی اللہ کا نور نکلے ہماری آنکھوں سے علی و لی اللہ کا نور نکلے ہمارے ہاتھوں سے علی و لی اللہ کا نور نکلے تو یقین جانئے مومن کا مقام جبریل سے بلند ہے علی و لی اللہ علی و لی اللہ ولایت کہتے کسے ہیں ولایت کا ترجمہ اگر اردو میں کریں اس کا ہے حکومت جب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی حکومت کا اعلان ہے ہمارے دل پر دماغ پر اعضاء پر اللہ کی امت ہے پھر محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد اللہ اللہ کے بعد ہمارے دل و دماغ پر اعضاء پر بدن پر کس کی حکومت ہے پیارے پاک نبی صلی اللہ اس کے بعد کس کی حکومت ہے علی و لی اللہ ہمارے دل و دماغ پر ہمارے اعمال پر ہمارے اعضاء پر کس کی حکومت ہے علی و لی اللہ اللہ فرمائے ولایت کی معنی کیا ہے حکومت اب کب پتہ چلے گا کہ واقعاً ہمارے عمل سے علی و لی اللہ کے نور نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا ہے دل میں علی کی حکومت ہے یا نفس کی حکومت علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت علی کی حکومت ہے یا شہوت کی حکومت علی کی حکومت ہے یا نشے کی حکومت علی کی حکومت ہے یا غفلت کی حکومت علی کی حکومت ہے یا پیسے کی حکومت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عمل سے پتا چلے گا کس کی حکومت ہے عزیزوں اس وقت پتا چلے گا کہ ادھر سے شیطان حکوم دے اور ادھر سے علی حکوم دے اور ہم بیچ میں کھڑے ہوں اس وقت پتا چلے گا کہ دل میں علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت ہے تو حکم سامنے آ جائے مسئلہ بادار میں چلے گئے خوبصورت ترین ایک عورت نظر آگئے بے ہجاب بھی ہے بدہ ہجاب بھی ہے اور شیطان نفس دونوں نے کہا در اس کی طرف دیکھ لذت کی نگاہ سے دیکھ بہت خوبصورت عورت ہاں اے نام حرام دیکھنا حرام ہے نفس بھی کہہ رہا ہے شیطان بھی کہہ اگر ہم نے دیکھ لیا تو ہم نے حکم کس کا معنی شیطان کا معنی نفس کا معنی یعنی ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم نے دیکھ لیا تو کیا ہوا حکومت شیطان کی نفس کی اور قرآن کہا انما یرید اللہ لیوزہب انکو مریس اہل البیت یعنی جہاں رجس آ جائے وہاں اہل بیت نہیں ہوتے بات کو ایک سیکنڈ کی ایک لمحے کی ہے مگر ہے تو رجس ہے تو نجس ہے تو گناہ ہم نے نجاست کی خود دل سے مولا علی کو نکال دیا اب مولا علی کیا کہے مولا علی سخت جملہ بتا رہے ہیں ہماری تحارت کے لیے ہماری پاکستگی کے لیے ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے فرماتے ہیں مومن سن میرا حکم کیا ہے اور امتحان کر خود کو مولا کرفان فرماتے ہیں کہ اگر تُو نے شہبت کی نگاہ سے حرام کی نگاہ سے لذب کی نگاہ سے کسی کی بہن ماں کو دیکھا تو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ نہیں مولا فرماتے ہیں اتنا بڑا گناہ کیا گویا تُو نے اپنے مولا علی کے سر پہ تلوار کو مارا اب دیکھیں دو حکم آگئے ایک نفس اور شیطان کا کہ دیکھ اور مولا نے کہا مت دے دو حکم آگئے عورت سامنے ہے شیطان نفس کر رہا ہے دیکھ لذب کی نگاہ سے مولا علی کہتے ہیں مت دیکھ اگر مولا علی کا حکم مانتے ہیں تو اس کا مقصد ولایت دل میں ہے سبحان اللہ اور جب ولایت ہے تو عمل سے نور نکلے گا سبحان اللہ اور یہ نور قبر میں آئے مولا کہو کو مان لے تو کیا اگر آپ نے دیکھ لیا کسی کی بہن ماں کو ہرام کی نگاہ سے سوائے پریشے مانی پریشانی کے کیا ہونا ہے ابن ملجم مولا علی کی بیعت کرنے آتے ہیں مولا فرماتے ہیں انت قاتل ہی تو میرا قاتل ہوگا تو مولا میں اپنے امام کا قاتل ہوں فرمائے ہاں تلوار نکال کے مولا کے سامنے رکھ دی گردن جو کہاں نہیں اگر میں اپنے امام کا قاتل ہوں مولا یہ گردن حاضر ہے اڑا دیں دیکھئے یہ ابن ملجم ہے تاریخ ہے مولا میں آپ کا قاتل میں تو بیعت کرنے آئے ہیں میری گردن اڑا دیں مولا فرماتے تاریخ کی جملہ ہے مجرم کو جرم سے پہلے صدا دینا عدالت کے خلاف میرا علم غیب ہے میں امام ہوں جانتا ہوں تو میرا قاتل ہے تو انہیں جرم تو کیا نہیں مجرم کو جرم سے پہلے صدا دینا عدالتِ علی کے خلاف ہے مگر مولا فرمانے لگے کہ تُو اس گناہ میں مبتلا ہوگا آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے آنکھوں پہ کنٹرول کر آنکھوں پہ کنٹرول کر یہ حسن پرست تھا اور اس ہی لانت کی وجہ سے قاتل بنا خد تامہ حسین ترین عورت تھی خوشے کی کئی گورنر شادی کرنا چاہتے تھے اس نے کہا میں تُس سے شادی کروں گی اس شرط میں کہ مولا علی کو قدل کرتا اب آپ نے دیکھا ایک نگاہ نے اسے قاتل امام المتقین بنا دا ایک نگاہ ہے قاتل بن گیا وغون ہو گیا عزیز و اصل چیز ولایت ہے ولایت صرف زبان سے کہنا نہیں ولایت دل میں جائے اور اس کا نور عمل سے ظاہر ہو جب کسی نے پوچھا امام جعفر سادی اللہ احمد صلی اللہ محمد محمد اللہ صلی اللہ کیسے مل گئی سلمان اہل بینت میں سے فرمائے اس لیے کہ سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی سلمان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی سلمان وہی چاہتے تھے جو صلی اللہ صلی اللہ سلمان اسے پسند کرتے تھے جسے مولا علی پسند کرتے تھے بس صدی دانگرامی ولایت سے کہتے ہیں کہ اپنی پسند کو مولا کی پسند پر قربان کرتے تھے توجہ فرمائے آپ تو یقینا اعمال سے نور نکلے گا امام کسے کہتے ہیں زبان سے بارہ اماموں کے نام یاد کرنی ہے بہت اچھی بات لیکن عمل سے بھی ثابت کریں امام کون ہے امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے امام کون پہلے امام علی دوسرے امام کون امام حسن تیسرے امام کون امام حسن الحمدللہ بارہ کے بارہ نام یاد ہے قبر میں پوچھے جائیں گے مگر امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے ہر کام میں پیروی کی جائے واجبات میں بھی مستحبات میں بھی اب زبان سے کہتے ہیں امام علی ہے صبح اٹھ کر شیم کر کے عمل سے کہتے ہیں کہ امام ہمارا انگریز ہے امام تو کسی نے داڑی نہیں مونی بھائی ہے تاڑی کس نے آپ کو سکھائی مونوانا یہ تو انگریز میں دکھا زبان سے کہتے ہیں امام علی ہے یہ ولایت دل میں نہیں ہے یہ ولایت فقط زبان پہ ہے ولایت اگر دل میں ہے تو یہ ولایت کیسی ہے کہ زبان سے کہتے ہیں امام علی صبح اٹھ کر شیم کر کے کہتے ہیں کہ امام کون انگریز امام یعنی پہلا نہیں کرنے مانے خاتون کہتے ہیں میں مومنہ ہوں بی بی فاطمہ زہرہ کی عزادار ہوں لا با صلی اللہ محبت اللہ علی محبت و جل فراجو سن لیں کہ مسئلہ یہ مولا علی کے دمانے میں بھی ایسے لوگ ایک لوگ آتے تھے روضہ نا مولا یہ خلافت آپ کا حق ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہم کون کے آنسور ہو رہا ہے اجازت دیں ہم یہاں پہ لشکر لگا دیں مولا واپس کرتے دلوں کو جانتے پھر آتے مولا کو تنگ کرتے پھر جانتے مولا نے واپس کرتے بہت تنگ کیا ایک گروپ نے مولا نے کہا بہت شوق ہے تمہیں شہادت ہے ہم مولا جہاد کی اجازت دیں گے ایک شر مولا کیا شر ہے کہ کل سب تم سر کے بال مندوا کے گنجے ہو کر آئے اب انہوں نے تندار تھا اس کی تازہ شادی ہوئی تھی وہ کہا بیوی کے با مولا نے کہا کہ سر کے با مند آکے آپ کہا اتنے خوبصورت بال ہیں بدشکل وجہ کہا مولا کا حکم کوئی بات تیرے بال چھوٹے کر دیں چھوٹے کر دوں گی تو کپڑا رکھے جو عرب دوبان دیتے کیا بتا مولا کا یعنی ایمان میں اتنا کمزور تھا جو کائنات کا امام اسے یہ نہیں پتا کہ مال کپڑے کے نیچے ہے یا نہیں اللہ 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 مولا علی کا حکم نہیں مانا بیوی کا حکم مان لیا بال چھوٹے کر آگئے مولا علی یہ معاینہ کرنے لگے پہلے اس کے پاس آگئے تلوار کی نوک سے کپڑا اوپر کیا کہا جب تو بالوں کی قربانی نہیں دے سکتا جان کی کپڑا اللہ 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 یہ بات کوئی ہے کہ بال منڈانا کوئی واجب نہیں تھا داڑی کا رکھنا واجب ہے یعنی یہ وہ گناہ ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں کہ گناہ چھوٹا ہے کوئی بڑا گناہ نہیں چھوٹا گناہ ہے گناہ ایک طال صغیرہ ہے مگر ایک مولا کا فرمان ہے لا صغیرہ مع الاسراء کوئی گناہ چھوٹا نہیں اگر بار بار کیا جائے بڑا ہو جائے اور ولا قبیرہ کوئی گناہ بڑا نہیں اگر اس کی دوبہ کی جائے سلوانٹ پڑھیں با 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 کوئی گناہ بڑا نہیں اگر اس کی دوبہ کی جائے عزیز آنگرام لہذا یہ بتانا ہے کہ مبدت اہل بیت میں کتنی باوت دلائیت اور مبدت ایک جید ہے قُلْ لَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَانِ اللَّا عَلَا محبت نہیں کہا مبدت کہا مبدت مبدت بلند ہے علماء سے آپ سنتے آتے ہیں جہاں دنیا کی ساری جیدے قربان ہو جائے اسے کہتے محبت اور جہاں ساری محبت قربان ہو جائے اسے کہتے مبدت اجرِ رسالت مبدت ہے اجرِ رسالت مبدت ہے اور یقین جانئے مبدت کا امتحان دنیا میں ضروری ہر مومن امتحان کرے کہ میرے دل میں مبدت ہے یا نہیں مبدت نہیں تو کوئی عبادت قبول ہے ہر انسان پہ واجب امتحان کرے میرے دل میں مبدت ہے یا نہیں مبدت کسے کہتے ہیں معمولِ پیار کو نہیں کہتے ہیں معمولِ محبت کو نہیں کہتے ہیں مبدت اسے کہتے ہیں جہاں جان بھی قربان جہاں اولاد بھی قربان جہاں ماں باپ بھی قربان جہاں مال بھی قربان جہاں ہر شئے قربان ہو جائے اسے کہتے ہیں مبدت کہ کربلا میں آپ نے دیکھنا ہے تو مبدت دیکھ لیں کہ ماں دعائیں مانگ رہی ہیں اے میرے اللہ کل میرے اکبر کی لاش ہے اصگر کی ماں دعا مانگ رہی میرے اللہ کل میرے اصگر کی لاش ہے کہ ماں کو محبت نہیں تھی بچوں سے بچوں سے محبت تھی مگر حسین سے مبدت جہاں اولاد بھی قربان ہو مبدت ہر مومن مومنہ پر لازم ہے واجب ہے چیک کریں محبت تو ہمارے پاس ہے اگر محبت نہ ہوتی تو آج آپ یہاں نہ ہو اگر محبت نہ ہوتی تو ہم ماتم نہ کرتے ہیں اگر محبت نہ ہوتی تو آنسوں نہ نکلتے ہیں محبت تو ہے مگر عجرِ رسالت محبت نہیں مبدت ہے لیکن اس کا دھیان رکھیں محبت تو سب کے دل میں ہے ہر عدادار کے دل میں محبت ہے ہر ماتمی کے دل میں محبت ہے مگر عجرِ رسالت محبت نہیں مبدت ہے اور مبدت اس محبت کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ شدید ہو سب سے زیادہ مضبوط ہو کیسے پتا چلے کہ محبت ہے یا مبدت ہے عام حالات میں پتا نہیں چلتا یہ کب پتا چلتا ہے سامنے گناہ ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو گناہ سامنے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے اور گناہ میں لذت بھی ہے اگر اس وقت مبدت حسین گناہ سے روک لے تو سجدہ شکر کا ادا کرے آپ نے عجرِ حصالت ادا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ محبت 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 عجرِ حصالت ادا کر دیا سبحان اللہ اگر حسین کی مبدت میں اتنی طاقت ہے کہ گناہ سے بچا لیتی ہے تو یقین جانئے یہ مبدت قبر میں ہر عذاب سے بچا لیتی ہے یقین شک نہ کر جو مبدت دنیا میں آپ کو ہر گناہ سے بچا لیتی ہے وہ مبدت قبر میں بھی ہر عذاب سے بچا لیتی ہے لیکن اگر محبت ہے مبدت نہیں ہے اتنی کمزور ہے کہ اس گناہ سے بھی ہمیں نہیں بچاتی داڑی موننے کا گناہ اس میں کوئی لذت بھی نہیں ہے گناہ بھی لذت ہے لیکن اسے لذت ہے پیسے کم ادایا ہے وقت کا بھی دیان ہے ایسا گناہ جس میں لذت بھی نہیں جب مبدت اتنی کمزور ہے ہمیں اس گناہ سے نہیں بچا سکتی تو قبر کے عذاب سے کہاں بچائے گی سلوات پر محمد اللہ محمد 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 ہم آیوسی نہیں ہے لا تکنا تومر رحمت اللہ کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت اللہ کوشش کریں کوشش کریں بار بار مجلس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت مبدت بن جاؤ بنیاد تو ہے اصل جڑ تو ہے پھل چاہیے پھل چاہیے بار بار زیارت کربلا اس لیے جاتے ہیں کہ محبت مودت بن جاتے ہیں بار بار زیارت پڑھو اگر وہاں نہیں جا سکتے یہاں پڑھو زیارت اربعین پڑھو زیارت آشورہ پڑھو زیارت اربعین پڑھو تاکہ محبت مودت میں تبدیل ہو جائے سلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ دعا کریں کہ ماؤں سے پہلے یہ محبتیں ساری مودت میں بدل گئے اور یہی مقصد حیات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 ملک سلام اللہ حمد محمد اللہ حمد محمد محمد اللہ حمد محمد اللہ حمد محمد محمد موسیقی 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 موسیقی